اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا مرسیڈیز میں بیٹھ ہوئے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں اور اس کے متبادل کیا گدہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئی فیملی خوش ہو سکتی ہے اور کیا پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے اور اگر پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے تو کتنے پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے آئیے بات کرتے ہیں ویورز آج ہم بات کریں گے ہیپینیس پہ ہیپینیس ہے کیا ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں ویورز سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہیپینیس ہے کیا ہم خوشی کسے کہتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ خوشی کے بیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی مل نہیں رہی میں نے بہت سارے پیسے کمالیے میں نے بہت ساری عزت کمالی سب کچھ لائف میں ٹھیک ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں مجھے دلی خوشی نہیں مل رہی آج ہم بات کریں گے کہ جو خوشی ہے جو ہیپینیس ہے وہ ملتی کیسے ہے ویورز اس سے پہلے کہ یہ بات کریں کہ خوشی کیسے ملتی ہے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ خوشی ہیپینیس ہے کیا دیکھئے سینٹی فیکٹ ٹرمز میں اور میڈیکل ٹرمز میں ہم خوشی کو ایک سٹیٹ آف سیٹس فیکشن سیٹس فیکشن تصور کرتے ہیں اگر تو کسی شخص کے پاس ایک سیٹس فیکشن ہے ایک مقصود حد تک وہ اپنی لائف سے اپنی زندگی سے سیٹس فائی ہے تو وہ آدمی وہ بندہ خوش بھی ہوگا اب یہ سیٹس فیکشن ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں گرے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل میں ہم اکیلے ہوتے ہیں ساری دنیا ہمارے ساتھ ہوتی ہے ساری دنیا کو فیل کرتے ہیں کہ چاروں طرف ہماری دنیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دل میں اکیلے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں جیسا کہ کہنے کو ایک ساتھ اپنے پوری دنیا چلتی ہے پھر بھی چپکے سے اس دل میں تنہائی پلتی ہے ویورز یہ سب کچھ state of mind کی بات ہے given resources جتنے بھی اس کے پاس ہیں جو کچھ اس کو life نے دیا اگر وہ اس پر متمائن ہے ایک خاص حد تک ایک limit تک متمائن ہے تو وہ اپنی life سے بھی خوش ہوگا life میں بھی خوشی ہوگی اور اس کے چہرے پر بھی مسکان ہوگی وہ happiness فیل کرے گا اس کے متبادل وہ شخص جس کو life میں زندگی میں وہ سب کچھ مل گیا لیکن اس کی satisfaction کا وہ level نہیں ہے وہ شخص کبھی بھی خوش نہیں رہس کے گا جو اپنی life سے satisfaction بھی نہیں ہے satisfied بھی نہیں ہے اپنی life میں بات کریں یہ جو satisfaction ہے یہ کیا عام طور پر ہوتی بھی ہے یا نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ satisfaction ناممکن ہے ویورز اس دنیا میں human nature بھی ایسی ہے mind کا ہمارے ذہن کا make up ہی ایسا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بھی شخص خوشی فیل نہیں کر سکتا اور خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ satisfaction نہیں ہوتی satisfies نہیں ہوتا خوشی کہتے ہیں ایک خاص حد تک satisfy ہونا ویورز اس میں money کا پیسوں کا rule تو ضرور ہے لیکن خوشی کو happiness کو کبھی بھی پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا satisfaction satisfy پیسوں سے money سے نہیں خریدی جا سکتی satisfaction آپ کے لئے دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں خرید سکتا اور ویورز satisfaction جو ہے نا وہ آپ کے لئے آپ خود ہی خرید سکتے ہیں آپ نے اپنے mind میں ہی satisfy ہونا ہے تب آپ خوش ہوں گے otherwise آپ happiness feel نہیں کر سکتے جب تک آپ satisfy نہیں ہیں اپنے mind سے اور ویورز جب آپ satisfy ہو جائیں گے اپنے mind سے اپنے ذہن سے تو آپ اپنے اندر خوشی happiness feel کریں گے اور یہ ایک cycle کی طرح سے ایک چیز جلتی ہے اگر آپ satisfy ہوں گے خوش ہوں گے خوشی ہی خوشی کو happiness ہی happiness کو لے کے آئے گی اور وہی خوشی آپ کو مزید آپ کو خوش کرے گی لیکن اگر آپ satisfy نہیں ہیں اپنی life میں خوش نہیں ہیں پھر وہ آپ کے اندر جو ناخوشی کی feeling ہے خوش نہ ہونے کی اداس رہنے کی feeling ہے وہ مزید آپ کے اندر بڑھتی جائے گی جس کی وجہ سے آپ اپنے mind کو satisfy نہیں کر پائیں گے اور وہ آپ کے اندر وسوسے اور frustration کو لے کے آئے گی لہٰذا ویورز میں request کروں گا اپنی سوچ کو اپنی mindset کو بدلیے اپنی سوچ کو بدلیے ویورز جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اور جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس کو پانے کی کوشش کریں لیکن اس کو کبھی بھی اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے جو کچھ ہے اس کے لیے satisfy رہیں اور زیادہ کے لیے کوشش کرتے رہیں اور happiness feel کریں اور خوش رہیں ویورز اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز اگر اس حوالے سے کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو description میں میرا whatsapp number ہے تو contact کیجئے thank you